اسلام علیکم دوستو ساحل ٹریکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو جس ویڈیو کا آپ کو انتظار تھا وہ ویڈیو جہے وہ ساحل ٹریکس چینل پہ آ چکی ہے غیر ملکیوں کو اپنے وطن جانے کی اجازت جہے وہ مل چکی ہے کون سے لوگ جا سکتے ہیں کس طرح آپ نے ریجسٹر کرنا ہے کیا کیا چاہیے کون سے رپورٹ سے آپ کو جانا ہے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسے ویڈیو میں شیئر کرتا چلو تو اس ویڈیو پہ پانچ ہزار لائک تو آنے چاہیے تو ویڈیو کو فڈا فڈ سے لائک مارو چینل کو سبسکرائب مارو نوٹفکیشن بل کو دبا دو تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزرٹفکیشن ملتے رہے فڈا فڈ سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بات کرنے والے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک نئے فیچر لانچ کیا ہے جو کہ آودا کے نام سے ہے آودا سسٹم جو ہے وہ اپشر میں ایڈ کیا گیا ہے وہ تمام لوگ جن کے پاس ایکزٹ ری انٹری ویزاز ہیں جن کے پاس فائنل ایکزٹ ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپشر کے ذریعے اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں مختلف آتورٹیز کے کورڈینیشن سے یہ فیچر جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے ایک ٹیکس میسج آپ کو بھیج دیا جائے گا جس میں آپ کو فلائٹ ٹیٹ ٹیک ایٹ نمبر اور ریزرویشن انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی لیکن طریقے کار کیا ہوگا وہ ذرا میں آپ کو بتا دو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے اپشر ایکاؤنٹ میں اور آپ نے آودا کا جو فیچر ہے اس کو جو ہے وہ سلیک کرنا ہے ایک پاپ اپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا نئی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو وہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا ایک کاما نمبر ایٹنر کرنا ہے ڈیٹ آف برث انٹر کرنی ہے موبائل نمبر ڈیپورچر سٹی کہاں سے آپ نے جانا ہے ان ارائیول ائرپورٹ آپ کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ نے فلپ کرنے ہیں ایک اور امپورنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو یہ فلائٹ صرف ان ائرپورٹ سے جائی ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ مدینہ پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دمام کنگ فہد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یہ فلائٹ جو ہے وہ ڈیپورچر ہوں گی تو یہ دے تمام تر ڈیٹیلز تمام تر پرسیجر اگر آپ جو ہے ایکزٹ ری انٹری ویزا رکھتے ہیں فائنل ایکزٹ ویزا رکھتے ہیں اور اپنے وطن جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں ملتا آپ سیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ